بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده و نصل على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز طلبہ آج ہم کنزو دقائق حصے دوم سبق نمبر دو سو اسی شروع کر رہے ہیں اس سبق میں ہم کتاب الاستیاز سے متعلق پڑھیں گے آج کی اس سبق میں ہم سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھیں گے کہ اگر شکار سے شکاری جانور کچھ کا لے شکار کا کچھ حصہ وہ خود کا جائے تو اس صورت میں وہ شکار کا معبقی حصہ سائب کیلئے کانا جائز ہے یا کہ نہیں دوسرا مسئلہ ہم یہ پڑھیں گے کہ اگر زبع اختیاری پر کوئی شخص قادر ہو تو پھر زبع استراری کافی ہو جائے گی جانور کے حلال ہونے کے لئے یا نہیں تو اس سے متعلق ہم انشاءاللہ آج کی سبق میں مختلف تفریعات پڑھتے ہیں عزیز طلبہ تو آتے ہیں کتاب کی طرف سب سے پہلے ہمیں بارت پڑھتے ہیں فان اکل منه البازی اکل وان اکل الكلب او الفادلا وان ادركه حی زکاه وان لم يزکیه او خنقه الكلب او لم يجرحه او شارکه كلب غیر معلم او كلب مجوسی او كلب لم يذكر اسم الله عليه عمدا حروم وان ارسل کلبه فزجره مجوسی فان زجر حل ولو ارسلو مجوسی فزجره مسلم فان زجر حروم وان لم يرسلو احد فزجره مسلم فان زجر حل فان اکل منه البازی سے مصنف علیه الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر باز نے شکار پکڑا کوئی پرندہ وغیرہ پکڑ لیا اور اس شکاری پرندے کا کچھ حصہ اس نے خود کھا لیا باز نے شکاری پرندے نے خود اس میں سے کچھ کھا لیا تو آیا ما بقی اس شکار کے میں سے کانا جائز ہوگا یا نہیں تو فرماتے ہیں کہ اگر شکاری پرندہ ہو یعنی باز یا اس جیسے دیگر زخمی کرنے والے پرندے ہوں تو پھر تو اس کے کائے ہوئے شکار کو کانا جائز ہے اور اس کا ما بقی حصہ کا استعمال جائز ہے وہ پاک ہے لیکن اگر شکار کرنے والا کوئی درندہ ہو ہو حیوان ہو کتہ ہو یا اس جیسے اور یعنی چیتا وغیرہ تو اگر کتے نے یا چیتے وغیرے نے اس شکار میں سے کچھ کھا لیا تو فرماتے ہیں اس صورت میں ان سے جو کچھ بجے اس کا کانا پھر جائز نہیں ہوگا اس کی وجہ یہ ہے عزیز طلبہ کہ شکاری باز جو ہوتا ہے یعنی باز سے جو شکار کیا جاتا ہے تو اس کے تعلیم میں فقط یہ شرط ہے کہ اس کو جب آپ بلائے تو وہ دوبارہ آپ کے پاس واپس آ جائے یعنی باز کے تعلیم میں کانے کا چھوڑ دینا اس کا اعتبار نہیں کیا گیا کہ وہ نہ کہے یعنی اس کے تعلیم کیلئے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ نہ کہے چاہے وہ کہے یا نہ کہے دونوں صورتوں میں اگر وہ مسائد کے ساتھ اشنا ہو چکے اور اس کے پاس آتا جاتے اسے مانو سے تو وہ باز معلم کیلاتا ہے اسی طرح تمام پرندوں کا حکم ہے لہذا ان کا کانا اور نہ کانا یہ دونوں برابر ہے شکار کی حلت میں کچھ فرق نہیں آتا لیکن اگر کتہ یا چیتہ وغیرہ یا دیگر حیوانات وغیرہ سے شکار کرتے ہیں اور وہ کھا لیتے ہیں شکار میں سے تو پھر اس صورت میں جو شکار بچ جائے شکار کا جو حصہ بچ جائے اس کا کانا جائز نہیں ہوگا کیونکہ کتے وغیرہ کے تعلیب میں یہ داخل ہے کہ وہ شکار میں سے کچھ کائے نہ اگر وہ کچھ کائے گا تو پھر اس صورت میں فرماتے ہیں اس کا مابقی شکار نہیں کائے جائے گا اس مسئلے میں امام شافر رحمہ اللہ تعالیٰ اختلاف فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ اگر کتے نے بھی اس شکار میں سے کچھ کھا لیا تو وہ حلال ہے اور امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی یہی ایک قول ہے ان حضرات کی دلیل حضرت ابو صالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ فرماتے انہ لی کلابا مک لبتا فافتنی فی سیدیہا توکہ میرے پاس ایک شکاری کھتا ہے جو وہ شکار پکڑ کر کچھ کہا جاتا ہے تو اس کے بارے میں مجھے بتائیے تو حضرت اللہ نے فرمایا کل ممہ امسکنا علیکہ اور کہ جو شکار وہ آپ کے لئے پکڑے تو اس کو کہا انہ نے کہا کہ اگر وہ خود اس میں سے کھا لے فرمایا وَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ آزل نے فرمایا خود کھا لے تب بھی آپ اس سے کھائے جبکہ امیہ حناف رحمہ اللہ تعالیٰ کی دلیل بخارہ و مسلم شریف کی یہ روایت ہے کہ اسلام رشاد فرماتے ہیں اِلَّا يَأَكُلَ الْقَلْو فَلَا تَاكُلْ اگر کھتا اس میں سے خود کھا لے تو پھر آپ اس میں سے نہ کھائے کیونکہ یہ کھتے کے تعلیم کے خلاف ہیں تو فرماتے فَإِنْ أَكَلَ مِنْهُ الْبَازِ اگر شکار میں سے باز نے کچھ کھا لیا اُکِلَا تو وہ شکار کھایا جائے گا وَإِنْ أَكَلَ الْقَلْو اگر کھتے نے کھا لیا اَوِلْفَحْدُ یا چیتی نے اس میں سے کچھ کھا لیا لَا اَيْ لَا تُعْقَلْ تو پھر اس کو نہیں کھائے جائے گا وَإِنْ أَدْرَكَوْحَيًا زَكَّاهُوَا اِلَّمْ يُزَكِّ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر سائد نے شکار کرنے والے شخص نے جانور کا شکار کیا ہوا خود پالیے اس حال میں کہ وہ ابھی زندہ ہے مرا نہیں ہے تو فرماتے ہیں اس کو زبا کرے گا یاد رکھے عزیز طلبہ کہ زبا کی دو قسمیں ہیں ایک زبا اختیاری اور ایک زبا استراری زبا اختیاری یہ ہے کہ انسان چوری لے کر جانور کے گلے پر پیر دیں اور اس میں جو خون والی رگے ہیں تو ان کو کٹ لے یہ زبا اختیاری ہے اور زبا استراری یہ ہے کہ جانور کا کوئی حصہ زخمی کر لیں خود سے زخمی کر لیں یاد شکاری جانور اس کو زخمی کر لیں اور وہ مر جائے تو یہ زبا استراری ہو جائے گا تو زبعہ استراری کی طرف جانے کے لیے اس وقت جائیں گے زبعہ استراری کی طرف کہ جب زبعہ اختیاری پر ہم قادر نہ ہوں اس لیے کہ زبعہ استراری یہ بدل ہے زبعہ اختیاری کا اور یہ ذابطہ ہے کہ اصل پر قادر ہونا بدل سے مقصد حاصل کرنے سے پہلے پہلے یہ بدل کی اہمیت کو باطل کر دیتا ہے تو اگر کوئی سائد زبعہ اختیاری پر قادر ہو جائے تو اس کو پھر جانور کو زبعہ کر لے اگر اس نے زبعہ نہ کیا ویسے ہی وہ مر جائے جانور فرماتے ہیں وہ پھر مردار شمار ہوگا وائی نادرہ کہو اگر سائد نے اس شکار کو پا لیا حیہ نسال میں کیا بھی وہ زندہ ہے زکاہ ہو اے زبعہ ہو تو اس کو زبعہ کر دے وائی نم یوزا کہ اگر اس نے زبعہ نہ کیا یعنی پانے کے بعد زبعہ نہ کیا باوجود یہ کہ وہ زبعہ کرنے پر قادر تھا او خانقہ القلب ہو یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس شکار کو کتنے دبوج لیا اور اس کا گلہ دبا لیا اور گلہ دبا کر جو ہے اس کو مار دیا ولم یجرح ہو اور اس کو زخمی نہ کیا ہو یعنی شکار کے بدن میں سے کوئی زخم نہ لگا ہو کتنے اس کے کسی حصے کو زخمی نہیں کیا بلکہ گلہ دبا دبا کر اس کو مار دیا یہ دوسری صورت ہوگی اور تیسری صورت او شارہ کہو قلب غیر معلم کوئی شکار پکڑا شکاری معلم کتے نے لیکن اس کے ساتھ اس شکار کے پکڑنے میں غیر معلم کتہ بھی شریک رہا او شارہ کہو قلب غیر معلم اس کے ساتھ جو ہے شکار کو پکڑنے میں یا مارنے میں غیر معلم کتہ بھی شریک رہا او قلب مجوسی چوتی صورت یہ ہے کہ وہ کتہ جو اس کے ساتھ شکار کرنے میں شریک رہا قلب معلم مسلمان کے کتے کے ساتھ وہ مجوسی کا کتہ تھا معلم تو تھا لیکن کتہ مسلمان کا نہیں تو مجوسی کا کتہ تھا او قلب پانچی صورت یہ ہے او قلب نمیت کر اسم اللہ علیہ عمدن یا اس کے ساتھ اس شکار کو پکڑنے میں ایسا کتہ شریک رہا جس کتے کو بیجنے تے وقت اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا تھا یہ کتے معلم ہیں لیکن اس کو شکار پکڑنے کیلئے جب بیج رہے تھے تو اس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہیں لیا گیا تھا تو فرماتے ان پانچ صورتوں میں حرما یہ شکار حرام ہوگا کون کون سے پانچ صورت ہے بھئی پہلی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص شکار کو پالے اس حال میں کیا بھی زندہ ہے اور زندہ پانے کے بہوجود اس نے ابھی اس کو زبا نہ کیا یا دوسری صورت یہ ہے کہ اس شکار کا گلہ کتے نے دابوچ لیا اور اس گلے دبانے سے وہ شکار مر جائے اور اس کو زخمی نہ کیا ہو اور تیسری صورت یہ ہے کہ اس معلم کتے کے ساتھ غیر معلم کتہ شکار پکڑنے میں شریک رہا اور چوتھی صورت یہ ہے یا مجوسی کا کتہ شریک رہا اور پانچ صورت یہ ہے ایسا کتہ اس کے ساتھ شریک رہا یا ایسے کتے نے وہ شکار پکڑا ہو جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نے لیا گیا ہو تو ان پانچ صورتوں میں حرومہ وہ شکار حرام ہوگا اس سے کا نجائز نہ ہوگا وَإِنْ أَرْسَلَكَلْبَهُوا اب یہاں سے مسننف علیہ الرحمہ ایک اور دو مسئلے بیان فرما رہے ہیں ان مسئلوں کو سمجھنے سے پہلے عزیز طلبہ یہ ذابطہ یاد رکھیں کہ جہاں مبیح اور محرم دونوں جمع ہو جائے یعنی ایک صورت کو دیکھتے ہوئے وہ صورت اور شکار کو حلال کر رہی ہے اور دوسری صورت کو اگر ہم دیکھیں تو صورت کی وجہ سے وہ حرام ہو رہا ہے تو محرم کو ترجیح ہوگی یعنی جہاں حلال اور حرام جمع ہو جائے تو حلال کو نہیں حرام کو ترجیح ہوتی ہے دوسرا ذابطہ یہ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ من لا تجوز زکاتہ لا يحل سیدہ جن لوگوں کا زبع جائز نہیں ان لوگوں کا شکار بھی جائز نہیں دو ذابطے ہوگئے تیسرا ذابطہ بھی یہ یاد رکھیں عزیز طلبہ کہ ان الفعل یرفع بالاقوى والمساوی دون الادنہ کہ کسی فعل کی اہمیت کو درجے کو ختم کیا جاتا ہے اس سے اقوى فعل کے ذریعے یا اس کی مصابی فعل کے ذریعے اس سے کم درجے کے فعل سے اس کے اہمیت کو ختم نہیں کیا جا سکتا تو یہ تین ذابطے آپ بار بار سنیں اب اس مسئلے کو دیکھیں صورت مسئلہ یہ ہے کہ اگر مسلمان شخص نے اپنا معلم کتہ بیش دیا اور اس پر اللہ کا نام بھی لیا پھر جب کتے کو مجوسی نے دیکھا کہ شکار اس طرف ہے دائیں طرف ہے کتہ بائیں طرف جا رہا ہے تو اس نے فوراں کتے کو بڑھکایا اور کتے کی رہنمائی کی اور مجوسی نے اور کتہ بائیں طرف آیا شکار پکڑنے کیلئے اور شکار پکڑ لیا تو اب یہاں پر ارسال مسلمان کی طرف سے پائے گیا اور انزجار جو ہے وہ مجوسی کی طرف سے پائے گیا تو کس کا اعتبار ہوگا تو یاد رکھے کہ ارسال یہ اقوى فعل ہے لہذا اس کی اہمیت ختم نہیں ہوگی مگر اس سے اقوى فعل کے ذریعے یا اس کی مساوی فعل کے ذریعے اور انزجار اس سے ادنا فعل ہے لہذا اس کے ذریعے اس کی اہمیت ختم نہیں ہوگی لہذا اس کتے کا پکڑا ہوا شکار وہ حلال ہوگا لیکن اگر اس کے برحکس ہو یعنی مجوسی نے کتہ بیجہ ہو ارسال مجوسی کی طرف سے ہو اور مسلمان نے انزجار کر کے بائیں طرف سے اس کو برکا کر دائیں طرف شکار کی پیچھے بیج دیا تو آیا اس صورت میں اگر وہ شکار پکڑے تو وہ حلال ہوگا تو فرماتے ہیں نہیں اس صورت میں وہ حرام ہوگا اس لیے کہ انزجار کا اعتبار نہیں تو فرماتے اگر مسلمان نے اپنا کتہ شکار کی پیچھے بیجا فزج جروں مجوسی مجوسی نے اس کو بڑکایا فنزج جر پس ہو کتہ بڑکا اور اس کے رنمائی اس نے حاصل کی حلہ اور شکار پکڑا تو یہ شکار حلال ہوگا اگر مجوسی نے اپنا کتہ بیج دیا فزج جرہو مسلم مسلمان نے اس کو بڑکایا اور اس کے رنمائی کی فنزج جرہو اس کتہ جو ہے وہ بڑکا اور اس نے رنمائی حاصل کی حرام تو یہ صورت میں شکار حرام ہوگا وَإِن لَمْ يُرْسِلْهُ أَحَدٌ فَزَجَّرَهُ مُسْلِمٌ یہ اے تکسری صورت ہے کہ کتہ ایسا ہے کہ راستے میں جا رہا ہے خود شکار کی پیچھے ادھر ادھر دیکھ رہا ہے کسی نے دیکھا کہ واقعتاً یہ تو شکار تلاش کر رہا ہے اور شکار اس طرف باگ گیا ہاں تو اس نے کتہ کو فوراں بڑکایا اور اس شکار کی پیچھے بیج دیا اور اس نے شکار پکڑ لیا تو فرماتے اس صورت میں انزجار کے مقابل ارسال کا فیل نہیں ہے کتہ کسی نے نہیں بیجا صرف انزجار ہے تو ہم دیکھیں کہ اگر انزجار مسلمان کی طرف سے تو شکار حلال اور اگر انزجار مجوسی کی طرف سے ہے تو شکار حرام ہوگا وَإِلَّمْ يُرْسِلْ وَحَدٌ اگر کتے کو کسی نبی نہ بیجا ہو فَزَجَّرُ مُسْلِمُون مسلمان نے اس کو بڑکایا اس کی رنمائی کی فَنزَجَرَ اس کا کیا ہوا شکار حلال ہوگا تو عزیز طلبہ آج کی سبق میں ہم نے سب سے پہلے یہ مسئلہ پڑھا کہ پرندے اگر شکار میں سے کچھ کالے تو مابقی حصہ اس شکار کا حکانہ جائز ہے وہ طویب ہے لیکن اگر کتہ چیتا یا خوانات جن سے شکار کیا جائے اگر وہ کالے تو ان کا مابقی شکار پھر حلال نہیں اس کے بعد پھر ہم نے پانچ صورتیں پڑھی اور پانچ صورتوں کا حکم وہ یہ ہے کہ اس صورت میں شکار حرام ہوگا یعنی زبع اختیاری پر قادر ہوتے ہوئے زبع اختیاری نہ کرنا اسی طرح کتے کا شکار کو زخمی نہ کرنا اسی طرح معلم کتے کے ساتھ غیر معلم کتے کا ملنا اسی طرح موجود سے کتے کا ملنا یا ایسے کتے کا ملنا جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو ان پانچ صورتوں میں شکار حرام ہو جاتا ہے اور آخر میں ہم نے ارسال اور انزجار سے متعلق دو اہم مسئلے پڑھے آپ ازرات اس کو خوب غور سے سنیں سمجھیں اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین